دولت عثمانیہ موجودہ ترکی جس علاقے پر مشتمل ہے پہلے اسے ایشیا کوچک ایشیا مائنر کہا جاتا تھا یونانی اسے اناطولیا جبکہ عرب اور ترک اسے انازول کہتے ہیں جگریافیہ حالت اناطولیا کے مشرق میں ایران اور آرمینیا واقع ہے شمال مشرق میں گرجستان جبکہ جنوب مشرق میں اراک اور شام ہے شمال مغرب میں بلغاری اور مغرب میں بہرہ روم واقع ہیں بہرہ اسود ابنائے باسفورس کے ذریعے بہرہ مرمرا سے جان ملتا ہے ابنائے باسفورس کا پل اسے یورپ سے ملا دیتا ہے یہ اناطولیا انازول کا ساحلی علاقہ پانچ ہزار میل سے زائد ہے جبکہ زمینی سرحت تقریباً دیڑھ ہزار میل ہے انقرہ ازمیر برسہ کونیا اردنا ترابزون ارزی روم مرسین ایکی شہر اور اناطولیا یہاں کے اہم شہر ہیں یہ ملک ایشیا یورپ کے درمیان ایک پل کی مانند ہیں دونوں برعے آزموں کے مابین یہ تقسیم بہرہ اسود سے شروع ہوتی ہے اور ابنائے باسفورس بہرہ مرمرا اور درہ دانیال سے ہوتے ہوئے بہرہ ایجیین تک چلی جاتی ہے اناطولیا شمال جنوب اور مغرب میں تنگ ساحلی پٹیوں پر مشتمل ہے جنوب میں بڑی بڑی خلیجیں ہیں جبکہ مغربی ساحل بہت کٹا پھٹا ہے وستی علاقہ زیادہ تر خوشک سطح پرتفے پر مشتمل ہے جہاں کہیں کہیں نمتین پانی کی جھیلے ہیں سب سے بلند پہاڑ کوہ عرارات ہے جو پانچ ہزار میٹر سے زیادہ بلند ہیں یہاں گرمیوں میں خوشک گرمی پڑتی ہے جبکہ سردیوں میں نمی غالب رہتی ہے مئی میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جبکہ جولائی اور اگست بلکل خوشک گزرتے ہیں کونیا اور ملاتیا کی سطح مرتفع ملک کی خوشک ترین علاقے شمار ہوتے ہیں اور درجہ حرارت منفی تیس سینٹی گریٹ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اناتولیا کی تاریخ بہت قدیم ہے دور قبل از مسیح یہ یونانی تہذیب کے زیر اثر رہا تیرہ سو چونتیس قبل از مسیح میں یہاں سکندر اعظم نے قبضہ کیا مگر اس کے وارث اس علاقے کو نہ سمال سکے اس کے بعد اسے رومیوں نے فتح کیا رومی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بحثت ہوئی ان کے بعد نصرانیت نئی شکل میں اُبھری تو اس کو دعوت یہاں عام ہو گئی تیسری صدی عیسوی کے اوہ آخر تک یہاں نصرانیت پھیل چکی تھی ساتھویں صدی عیسوی میں سہرائے عرب سے اسلام کا ظہور ہوا اور چند اشروں میں صحابہ اقرام نے فلسطین شام اور مصر سے قیسر کی سلطنت کو مٹا دیا عموی دور میں مشرقی اناتولیا کا خاصہ حصہ فتح ہو گیا اور رومی سلطنت اناتولیا کے شمالی اور مغربی علاقوں تک رہ گئی اقریباً سات صدیوں تک یہ خطہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان سب سے بڑا محاذ بنا رہا کبھی مسلمان رومیوں کو پسپا کرتے تھے قسطنطنیہ کے سامنے پہنچ جاتے اور کبھی رومی دھاوہ بول کر عراق اور شام کی سرحدوں تک آ جاتے مسلمانوں کی جانب سے اس خطے کو مستقل طور پر فتح نہ کر سکنے کی کئی وجوہات تھی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کے وہ تنازات تھے جن کے باعث وہ کبھی اس خطے کی فتح کیلئے پوری طرح یکسو نہ ہو سکے اور یہ کام ادورہ رہ گیا نمبر دو مسلمانوں میں پیدا ہونے والی ایمانی اخلاقی انہتات تھا جس کی وجہ سے یہاں قابض رہنے کے بعد بھی وہ رومیوں کے سامنے قرون اولہ کے مجاہدین جیسے عالی کردار پیش نہ کر پائے نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں کے لوگوں کی قبول اسلام کی رفتار سست رہی اور بہت سے شہر فتح ہونے کے بعد بار بار رومیوں کے ہاتھوں میں واپس جاتے رہے نمبر تین چونکہ یہ علاقہ تین طرف سے جزیرہ نوماتھا اور یورپ کے ساتھ جا لگتا تھا اس لئے یورپی حکومتیں بحری ویڈوں کے ذریعے یہاں بہت جلد پہنچ جاتی تھیں جبکہ مسلمانوں کے مراکز لشکروں کے پہنچنے میں خاصا وقت لگ جاتا تھا نمبر چار پانچویں صدی حجری کے اول و آخر میں سلجوکی تقریبا پورے اناطولیا کو فتح کر کے خلیج مرمرا تک پہنچ چکے تھے مگر سلیوی جنگ شروع ہی اور یورپی لشکر اناطولیا کو گزرگاہ بنا کر بیت المقدس جانے لگے تو اس دوران بعض یورپی اور رومی نوابوں اور شہزادوں نے اناطولیا کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر لیا اور یوں اناطولیا کا خاصا حصہ ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا